آپ نے انٹریو دینا یا میں نے انٹریو دینا آپ نے میرے نے مصرہ ڈیل کرو اور اسٹرہ مینل کیتا جا آمد میر پر گولیاں لگ گئی تھی اور زہر علی اسلام پر ایف آئی آر کروانے آمد میر کر رہے تھے اور آپ نہیں ہونے دے رہے تھے اور آپ کہتے تھے کہ ان کا نام نکالیں زہر علی اسلام کا سارا کچھ سڑتے ہی پا دیو نا کیونکہ تسیلی سڑتے ہی پاسکتے ہو کسی تا نہیں پاسکتے آپ قانون بنا دے نا کہ ہمیں ہم جاج اور جنرائل کو بات کر سکیں آپ نے قانون نہیں بنایا قانون یہ پارلیمنٹ تو نہیں بنا سکتے ایک انسرشن لے لینا ایک انسرشن لینا چھوٹی سی آپ نے خود اپنا ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا تھا آپ نے سب نے تم ہمیں قانون بنا دے ہم بات کر لیں یہ بات سنیں بلکل سکتے ہیں اچھی بات ہے اگر کیسز محفوظ ہوتے تو میں یہاں ڈالتی آپ کی نہیں بات میں شباہ شیف صاحب کی مونی لانڈرنگ کیس فائیہ کا مشرف کا ٹرائل آیا آپ کے ہاتھ پر سب کے پھول گئے پھر ڈان لیکس آیا کبینہ کے ہاتھ پر پھول گئے مشرف پھر ٹھہر جائے مبارک بات دینے شباہ شریف صاحب کے ساتھ ریل شریف کو کہ دیکھیں جنرل صاحب کو باہر نکال دی ہم نے یہ ایسی یہ درست نہیں ہے فہمرا سے بیل کروا دیتے ہیں آپ امران خان کی تقریر نہیں چل رہی مجھے اجازتہ بات کرنے یہ اس طرح نہیں ہوگا آپ کی باری پہ میں نہیں بولوں گا میری باری پہ آپ ماشاءاللہ بڑے بریلینٹ آدمی ہیں آپ اصل بات پہ آ جاتے ہیں نکلواتے ہیں موں سے بات کو اور بڑے شرارتی بھی ہیں اس معاملے میں آپ ماشاءاللہ لیکن یہ آپ کیا پروفیشنل سکل ہے وہ اپنے مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مرضی کا آرمی چیف ان کا حق نہیں تھا سن رہا ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور وہ ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے جو پہلے ہی بہت متنازہ ہو چکا تھا چیف جسٹس بھی اپنے مرضی کا لانا چاہتے تھے اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ میریٹ پہ آنے والے چیف جسٹس کو راستے سے اٹھایا جائے ہم جو بارہ تو چودہ لوگ تھے ان میں سے دو چھوڑ کے باقی سارے کہتے تھے جنرل مشرف کا ٹرائل کریں وہ ٹرائل شروع ہوا تو زلزلہ آنا شروع ہو گیا مشرف کو بچانے کے لیے یہاں دھرنے دیا گئے کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ جنرل مشرف کو نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا جہاد ائرپورٹ پہ تیار کھڑے کیے گے پرائیوٹ اونرز کے میاں نواز شریفن کو روکا آپ ٹھیک ہیں سر خیر سے ہیں ٹھیک ہیں سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور میرے خلال جم شم میرے خلال کوئی جوائن کیا ہے جم شم کا جوائن کیا بھائی جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے جم تو کبھی گیا ہی نہیں آج سمجھتے ہیں نہیں پارٹی کو بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ پورا کرتے ہیں کیا حالات ہیں اوبرال آپ ابھی فرما رہے تھے کہ الیکشن کا کوئی سمجھ نہیں آپ جیسے گھاگ سیاستدان کو بھی نہیں پتا الیکشن کا ٹائم کیا ہے تو پھر آپ کے وزیراعظم جو ہیں وہ سارے کمپرومائزز کر بیٹھے ہیں انہیں بھی نہیں پتا بھائی جانے گھاگ والا لفظ جانے یہ میرے لیے استعمال نہ کریں کہ عمران خان کے لیے کریں گاگ میں نہیں ہوں حضرت تجربہ ہے نہیں حالات بڑے عجیب ہیں جی ملک میں آپ دیکھیں نا ایکانمی کی پوزیشن کیا بن گئی ہے پیسے لینے کے لیے ملک ملک پھرنا پھوڑا جا کے اور کئی سے مدد مل رہی ہے کئی سے نہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ اس موقع پہ جو ہے وہ ایسی شرائط آئیت کر رہا ہے بعض جو آپ جن پہ شاید عمل درامت بھی نہیں کر سکتے لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کہاں تک جانا پڑا ہے حکومت کو اور حکومتی اداروں کو یہ بڑا تکلیف تے عمل ہے اس سے صرف عام آدمی متاثر نہیں ہو رہا پاکستان کا ہر شخص متاثر ہو رہا ہے تو جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں یا جو جو فیس کر رہے ہیں جو ظاہر ہے وہ زیادہ عذیت میں ہے کیونکہ وہ ایک جمل کی کیفیت ہے جس میں یہ سارا کام کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے تو نہیں ہیں کہ اس طریقے سے ہو ہم لوگوں میں سے ہیں لوگوں میں جاتے ہیں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کی تکلیف جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ عذیت ہوتی ہے رات کو بعض وقت نیند نہیں آتی بیچینی رہتی ہے دل اور طبیعت کے اندر کی یہ ہو کیا رہا ہے تو آپ دیکھیں نا پی ایم الین خاص طور پر مشہور تھی کہ وہ ڈیولپنٹ کرتی ہے اور وہ کاروبار کا پہیاں چلاتی ہے اور وہ روزگار فراہم کرتی ہے اب یہ بلا ہمارے گلے پڑ گئی ہے ریاست بچاتے بچاتے ہیں ہماری سیاست تو دعوی پہ لگی ہے لیکن عوام کی تو چیخیں نکلی نہیں ہیں آپ تو سب سے پہلے بریجنگ کر رہے تھے عدم اعتماد کے لیے تو نہ کرتے وہ سارا کچھ اب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھچڑی کڑوی ہو گئی ہے اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کام کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے جو ازائین تھے وہ بالکل مختلف تھے ایک تو وہ سزارتی نظام کے لیے راہ مار کرنا چاہتے تھے وہ اپنے مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مرضی کا آرمی چیف ان کا حق نہیں تھا سننا ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور وہ ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے جو پہلے ہی بہت متنازہ ہو چکا تھا اور سائیڈ لے چکا تھا ان کی آئین اور قانون کو توڑتے ہوئے اور اسی طرح وہ چیف جسٹس بھی اپنے مرضی کا لانا چاہتے تھے اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ میریٹ پہ آنے والے چیف جسٹس کو راستے سے اٹھایا جائے اور من پسند چیف جسٹس ہو اور اس کے بعد ملک کے بنیادی وفاقی پارلیمانی نظام پر ضرب لگانے کا پلان تھا اور یہ باتیں ساری سامنے تھیں دوسری بات یہ تھی کہ ان اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تقریباً ڈیفالٹ ہو گیا ہوا تھا جب ان سے جان چھوٹی ہے اس قوم کی لیکن وہ بوجھ اتنا ڈال گئے ہیں اپنی نلائکی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے کہ اس بوجھ کو اٹھا کے اس گند کو اٹھا کے صاف کرنے میں سال سوا سال میں کام نہیں ہونا ایک ٹینیور چاہیے اس کے لیے اب جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا اس سیچویشن میں بھی ہم نے سروائیو کیا اور کوشش کیا اللہ کے فضل سے کہ پاکستان دیوالیاں نہ ہو مگر اس کی بڑی ہیوی کاؤسٹ پے کرنی پڑی ادم اعتماد کے بعد تو آپ کی پارٹی ہی بینیفیشری ہے یا پی ڈی ایم بینیفیشری ہے اپنے کیسیز ماپ کروائے پروسیکیوٹر سارے فارق کر دیئے اگر دمخم نہیں تھا کیسوں میں تو وہیں سے باہر نکلتے نا جی یہ سارے مسائل تھے اگر کیسیز ماپوز ہوتے تو میں یہاں دالتی آپ کی نہیں بات میں بات میں شباہ شیف صاحب کی سب کی بات آپ نے انٹریو دے نا یا میں انٹریو دے نا پھر میرے نام اسٹرہ ڈیل کرو اور اسٹرہ ڈیل کیتا جانبا ہے نہیں میں بڑی شخصیت کر دوں نا جو سوال میں نے پوچھا ہے نہیں وہ کوریکشن نہیں ہے آپ غلط کوریکشن کر رہے نا مجھے بولنے یا موقع دیں پہلے آپ پورا سوال کی آپ بولی پریز میرے جواب میں نہیں بولنے اپنی ٹائم پہ بولنے جی جی پریز بزارش یہ ہے کہ ایک جبر کے عالم میں بنائے مقدمات جن میں چیف جسٹس سے لے کے نیچے اکاؤنٹمیلٹی کورٹ کے ججز بھی وہ جانب دار ہوں اور ان کو پلان کر کے لگایا جائے ایسے پروسیکیوٹر لائے جائیں جو نفرت کرتے ہوں ہم سے ایسے ابھی وہ جو ڈی پی جی تھے یہاں پہ وہ کیا کرتے تھے سب کو پتا ہے ایسے لوگوں کو نیب کا وہ بنا دیا جائے ادھے دار بنا دیا جائے ان کے آفیسز دیے جائے اور ان کو آپرائٹ کیا جائے کہیں اور سے وہ نیب結 کورٹر سے آپرائٹ ہوتے تھے وہ وہاں سے آپرائٹ ہوتے تھے جہاں سے انہیں آپرائٹ نہیں ہونا چاہیے اور وردی میں پہن کے لوگ انہیں آپریٹ کرتے تھے یہ کوئی چھپی پی باتیں ہیں اور ساکر بن نسار صاحب ان کے ساتھی جو تھے وہ اس سارے کھیل اور سازش کا حصہ تھے یہ مقدمات ہیں مقدمات اگر یہ جہنون ہوتے تو کسی ایک مقدم میں میں پانے چار سال میں کسی کو سزا بھی کرواتے نا پونے چار سال تھے اور جناب جتنے لوگ ہمارے زمانتوں پہ آئے ہیں سارے عمران خان کے اور پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور پچھلی جو جڈیشری تھی انہی کے دور میں آئے ہیں اسی دور میں جو بازمیر ججی سے انہوں نے فیصلے دیئے اور وائٹ واش کر کے رکھ دیا ان کے سارے مقدمات کو تو اگر ایک جھوٹا مقدمہ ہے تو اس نے ختم نہیں ہونا یا یہ ہم مقدر میں لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ نے مقدمہ بنوا دیا جھوٹا تو اب یہ ساری زندگی چلے گا قیامت تک میرا پانچمہ سال ہے میں یہ عدالت کے بار کھڑا ہوں میں نے کیا جرم کیا سلمان صاحب نے کیا جرم کیا اور اس نے رانہ سناولہ نے کون سا جرم کیا تھا آسن اکبال نے کیا کیا تھا شاہد خاکان عباسی کا جرم کیا تھا شباز شریف پر جو مقدمات بنائے گئے تھے ان میں اگر حقیقت ہوتی تو پہنے چار سال میں آپ سزا کروا لیتے آپ تو دو قدم آگے نہیں بڑھے وہ جو نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اکامہ پر پانامہ کا جو بینچ جو کام کر رہا تھا وہ کی چھپی بھی بات رہ گئی ہے یہ انصاف تھا یار ایسے انصاف دیا جاتا ہے انصاف کا پلڑا تو جھکا ہوا تھا ایک طرف آپ کی جرمین نیب آفتاب سلطان کو چلے گئے وہ کیا باتیں کر کے گئے مجھے نہیں پتا ظاہر ہے میری تو ان سے ملاقات رہی نہیں ہے کبھی آپ کی کومنٹ کی طرف سے پریشر تھا ہے مقدمات قائم کریں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں جو آپ کی ماضی کی کومنٹس کرتی تھی آج آپ حکومت ہیں پہلے آپ اپوزیشن تھے ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کری کرائی ملی ہیں ہمیں یہ جو کلچر عمران خان چھوڑ گیا یہ جاتے جاتے جائے گا ہے پہمرا سے بیال کروا دیتے ہیں آپ عمران خان کی تقریر نہیں چل رہی مجھے اجازت ہے بات کرنے یہ اس طرح نہیں ہوگا آپ کی باری پر میں نہیں بولوں گا میری باری پر آپ نہیں بولیں گے مومز ہیں ان کو مربانی کریں آپ بات کیجئے چھوٹا سا لڑکا تو نہیں ہوں کہ آپ اس طرح مجھے ڈیل کریں گے مربانی فرما کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ سوال کریں پھر میں بھول گیا ہوں آپ نے کیا کہایا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ پہمرا نے بہن کر دیا عمران خان صاحب کو جنرل عمجر شویب اٹھائے گئے صاحب ہی اٹھائے جا رہے ہیں آپ کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے سین تو چل رہا ہے میں صرف اس کا یہ جواب دوں گا اس سارے کھیل کی بنیاد جنہوں نے رکھی تھی انہوں نے اس کو بھوکتنا بھی تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج بھو دیں اور اس کو پورا پانی دیں اور اس کو کھات دیں اور اس کے بعد کہیں گے اس میں سے درخت نہیں نکلے گا اب وہ کانٹوں والا درخت نکلا ہے اس کے اندر سے وہ کانٹیں تو چوبیں گے وہ کانٹیں ختم ہوتے ہوتے ہی ہوں گے امران خانہ اپنے مقدمے کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے تھے آپ کو پتہ ہی ہے مجھے تو پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا آپ کے دور میں آمد میر پر گولیاں لگ گئی تھیں اور زہر علی اسلام پر ایف آئی آر کروانے آمد میر کر رہے تھے اور آپ نہیں ہونے دے رہے تھے اور آپ کہہ دے تھے کہ ان کا نام نکالیں زہر علی اسلام کا سارا کچھ سڑتے ہی پا دیو نا کیسے سڑتے ہی پا سکتے ہو آپ نے خود اپنا ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا تھا آپ نے سب نے تم ہمیں قانون بنا دیں ہم بات کر لیں یہ بات سنیں بالکل صحیح اچھی بات ہے یہ کمپرومائزز کبھی نہیں کرنے پڑیں گے اب ماشاءاللہ بڑے بریلینٹ آدمی ہیں آپ اصل بات پہ آ جاتے ہیں نکلواتے ہیں موں سے بات کو اور بڑے شرارتی بھی ہے اس معاملے میں ماشاءاللہ لگن یہ آپ کیا پروفیشنل سکل ہے بات یہ ہے کہ بات ٹھیک ہی آپ نے کہ پارلیمنٹ کو مفلوج کیا گیا پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا آج بھی نہیں چلنے دیا جا رہا اور ایک تو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ چلنے دے تو حالہ بڑی نامناسب بات ہے وہ تو پھر بھی سمجھ آتی ہے سیاست دان جب خود نہ چلنے دیں اور سیاست دان جب کھیل کا حصہ بنتے ہیں تو اگلے فیز میں وہ کھیل ختم نہیں ہوتا وہ ختم ہوتے ہوتے ہوتا ہے وقت لگتا ہے یہ تھوڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کانٹیں بوری ہیں کانٹوں والا درخت نکل آیا اور آپ اگلے فیز آیا تو سارا درخت غائب ہو جائے گا وقت لگے گا مشرف کا ٹرائل آیا آپ کے ہاتھ پر سب کے پھول گئے پھر ڈان لیکس آیا کبینہ کے ہاتھ پر پھول گئے مشرف پہ ٹھہر جائنا جنرل پرویز مشرف کو کون کہتا ہاتھ پر پھول گئے تھے بلکل یہ تاریخ مسخ نہیں ہونی چاہیے اور میری موجودگی تو بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا پرویز مشرف کو پاکستان سے بلکھانے کی کوشش کی گئی کس نے رکا نواز شریف نے اور ان کے ساتھیوں نے ہماری پارٹی میں بعض لوگ تھے جو کہتے تھے مشرف کا ٹرائل نہ کریں میں بھی ان میں نہ کریں ان میں بھی شامل تھا اور دو تین لوگ کہتے تھے کہ ٹرائل نہ کریں زلزل آئے گا ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے ہم جو بارہ چودہ لوگ تھے ان میں سے دو چھوڑ کے باقی سارے کہتے تھے جنرل مشرف کا ٹرائل کریں وہ ٹرائل شروع ہوا تو زلزل آنا شروع ہو گیا مشرف کو بچانے کے لیے یہاں دھرنے دیئے گئے کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ جنرل مشرف کو نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا جہاد ائرپورٹ پر تیار کھڑے کیے گئے پرائیوٹ اونرز کے میاں نواز شریف ان کو روکا تو جتنا روک سکتے تو روکا ہماری اتنی ایسیت تھی مبارک بات دینے شبان شریف صاحب کے ساتھ ریل شریف کو کہ جنرل صاحب کو باہر نکال دی ہم نے ایسی یہ درست نہیں ہے لیکن ایک بات سیدھی ہے جتنی جمہوریت ہے اس ملک میں اور جتنی ہماری حمد تھی اس سے زیادہ ہم نے کام کی اب اگر آپ کہیں کہ سو فیصد جمہوریت تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی شکریہ